بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کچھ ان کو میں بتاؤں گا سارا کچھ اور بھی دو تینے غلام مرتضی ہے وہ بھی ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر رہے ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ جو تھامنیل آپ لوگ پڑھ رہے ہو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ویزا بحال ہو گیا ہے اس کا ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو دینے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آگے ویڈیو کو لے جانے سے پہلے یہ آپ نے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیج گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبا کے رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی نئی خبر آئے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچا دیں ٹھیک ہے تو وقاس بھائی سے ایک پہلا انہوں نے جوا سوال پوچھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے کہا تھا پانچ یعنی پانچ دسمر کو میٹنگ ہوگی اور ویزا اوپن ہو جائے گا جی بھائی میں نے بولا تھا کہ پانچ دسمر کو کوئی اہم خبر آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ خبر آ بھی چک کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ اور خوش خبری آپ کے ساتھ شیئر کرو بہت سارے دوست کمنٹس میں بس یہی پوچھ رہے ہیں کہ اینی انفرمیشن ریگارڈنگ اوپننگ آف ویزا آپ لوگوں کو بتاتا چلو پیار سوستو ویزا اوپن ہونے جا رہا ہے بہت جلد لیکن آج جو خوش خبری آئی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے بولا کہ پانچ کو میں نے بولا تھا آج ص مہینے ہو گئے یا چھے مہینے ہو گئے یا کمار سے پہلے جو اپنے اپنے ملکوں میں گئے ہوئے تھے اور ان کے ویزا اکسپائر ہو گئے تھے اور وہ اپنے جا یعنی یو ہی واپس جا نہیں سکے تھے یعنی کرونا کی وجہ سے اگر ان کا ویزا اکسپائر بھی ہو گیا تو ان کو ایک چانس دیا جائے گا یہ امران خان صاحب نے موقع دلوا دیا ہے بہت اچھا ہے اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے آپ کسی بھی آپ کا ملک سے تلے کے انڈیا والے پاکستان والے بنگلہ پاکستان والے آپ ایک یعنی ایک چانس آپ کو ملے گا اور وہ بہت بہت جلد اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو باقی جو ویزا ہے وہ بہت جلد اوپن ہونے جا رہا ہے جیسے کوئی خوش خبری آتی ہے میں اپنے بھائیوں تک وہ بھی خبر پنچا دوں گا